موسیقی 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 ہے ترائیدہ جڑا کھیتر ہے اوٹھو دے لوگ ہے زیادہ اینا تھی گنتی لگتر بادی جا رہی ہے پہلاں ایتھے گنتی بڑی کٹ سی کی پر پر ہونے گنتی لگتر بادی جا رہی ہے ایتھے سکت سرکھیا بندوبست بھی کار دیتے گئے ہے پہلاں سوچنا ملی سکے کہ تقریبا نینہ نے گیانہ بجے فیصلہ کرنا ہے جو میں ہی منچتوں اے آئی کے ایس سی سی دے جڑے ہونتی کر ساٹھے کو جان کر رہی ہے وہ کنوینر نے وی ایم سنگھ کو منچتے بولنا شروع کر دیا ہے وہ دو ہی کسان ہے زیڑے سارے ایس ہائیوے نوکی ایرلنڈے ہیں یہ لگا تار انہذا پرنشن ہے وہ تکھا ہونڈا جا رہی ہے تو دیکھ سکتے ہو کہ جس طریقے نائنہ نے تک تیاں بینر ریتے چکے ہوئے ہیں تو سدھا سدھا سرکار دے برود بدروہ لیڑا تیج ہونڈا جا رہی ہے اے تصویرہ تو انہوں اسی دکھا رہے ہیں دلی دے گازی پر باٹر دیا تصویرہ جس طریقے نائنہ نے یہ تھے ہائیوے جام کر رہتا ہے اے تو اے راستہ ڈیڑا میریٹ نو نکل رہا ہے ہاں پر نو نکل رہا ہے ڈیڑا 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 بہت اچھی کوشش ہے ایک چنگی کوشش ہے ایک چنگی کوشش ہے سمان ساید مندہ مندہ کسان دے آج سمان نو آئینی ٹھیز پوچائی جا رہی ہے اپنا پہلا ہوتے بیٹے سکی اٹھے گوارے ایسے آج ترنے پردہ سا جروری سواب نو شاڑک ہے باقی سائرہ روڈ بلاو کرنے آج بہلت بندہ ہے بانے آج بہلت بانے آج بہلن کردے ہو یہ ہی روڈ بلاو کرنے کتے ہو کتے ہو لوگ آئے ہوئے ساری لکھین پر پورے اترپردے سے پورے اتراخانڈا راجستان دا کسان آنا گاجو پر بارٹر دا بائٹھا میری آج کئی سنگٹھن کئی کسان آنا گال ہوئی آ پورا کونے کونے تو ایتا سنو سمرتھن دے لی کسان آئے تسی کیڑی یونین دنا سماندھر آکھتے ہو آہیں بی ام سنگ کسان مجدور ایکتانا سماندھر آکھ دے آ ساڑے نیتا جی بھی پانچے ہونا نے ہونے اپنا بی آنوی دیتا ساڑا جیڑا سنگرشیا بہت شانتی پونٹ پیسفولی آ آئیں کسی دی بامنا نو کوئی نقصان نہیں پہنچانا اگر کسی نو کوئی پریشان نہیں آ ساڑی کسی نو لڑائی نہی گی اگر کسی نو کوئی پریشان نہیں آ ایتھے آکے دستے آئیں که دلی والے نو کسی نو ایتاگ ساڑا کوئی مقصد تاگ کرندا نہیں گا ساڑا 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 سامان دی کھاتا رہیتا ہے بی آم سنگرانے تو نو کیا ایتھے اپیا کے پاس ہاں جی ہاں جی بی آم سنگرانے جیڑا آج گیارہ واجے تو تین واجے دا بھارت باندیا لیکن وہنا نا کیا جاڑیا جروری سیواما ایمبولینسیاں تولاو پولیس پروڈکشنیاں آرمیاں اینالی را شدے جاؤگا ہول بھی کسیتے ہیں امرجمسی سیواما ایمبولینسیاں تولاو پولیس پروڈکشنیاں ایمبولینسیاں تولاو پولیس پروڈکشنیاں سیواما ایمبولینسیاں تولاو پولیس پروڈکشنیاں ایمبولینسی سیواما ایمبولینسیاں تولاو پولیس پروڈکشنیاں موسیقی 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 روز کرنے ہیں روز کرنے ہیں روز کرنے ہیں روز کرنے ہیں گیارہ تو تین نہیں کرنا جا رہی ہیں مگا مان جانتے ہیں پھر کیوں کرا آگے ہیں آج ہاں جی کی کرنا چاہ رہے ہیں ساڑے آگوان دا جو عدیس ہوئے گا مدرک کسانہ دا انہا روش ہے کیے جڑے کالے قانون نے اے دیویچ وار وار سانو سمجھان دی گل کی تھی جا رہی ہے اسی بے سمجھ نہیں آگے مدرک سانو سمجھان دی جو لوڑ سی او دو انہا نے ہنکار دے وے چاہ کے سرکار نے اے دیڑے تینے قانون نے پاس کر دیتے انہا نے ہنکار دے وے چاہ کے او دیڑے بیل پاس کرنے سی اس تو پہلے سانو سمجھان دا چاہی دا سی ساڑے کسان آگوانو ویچ بٹھانا چاہی دا سی تے میں ایک گال ہور تو عدنا کرنا چاہنا تو سی بودھی جیو ہو جے کر اے بیل کسان دے ہے تو ویچ ہے گے نے تے انہا نے جدو بیہاردہ چناؤ لڑے آئے او دے وے چاہ نوں مدہ بنا کے بوٹ کیوں نہیں منگے کیونکہ انہا نوں پتہ سی ہے کالے قانون نے اے ساڑے کسان آگوانو ویچ بٹھانا چاہی دے ہے کہ ایسی قانون بنایا اس تو بعد ہی بیہار دے جتے ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں اینا دی مورک بناؤن دی آج تو پہ چکی ہے جیڑا کسان ہے سمجھ دار ہے اے جے موڈی جی جیڑی چپی ہے اے ٹائم انہیں تو کسان پنجاب بیٹھا ہویا ہے اے نا دی چپ دے ویچو بھی کسان ریلڈ کر دیا اے نا دی چپ سانو کی داثری ہے اوہ داثری ہے کہ تسی جو کرنا کر لو اسی جو کرنا سی آدھے کر رہے ہیں آج ساڑا ہوتا ہے اسی لکھین پور کھیری تو آیا تکونیا میں دیش دی پنچائد دی آگ دیش دی پاڑر دی پنچائد تو آیا نپال پاڑر تو تے میں اے نا نوے توڑے میڈیا رہی تسنا چاہونا ہوا کہ جے کر کل انہوں ساڑنا کو نیرے نے نہ کیتا گیا تے اسی اے جا ساڑا اندولان ہے اگر رکتار نہیں کرے اے اے بڑی گال وڑی چھتاونی جتی جا رہی ہے پر اے سا اندولان دے چالے شانت وائی محول رہے اسی بار بار اپیل کر رہے ہیں ایک سان جتے بندیاں گسے بچا تھا 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 تو لوگ پہنچے ہوئے ہیں تے اسی انہوں گلبات کرنے بھی کوشش کر رہے ہیں جسے تک تو اڈی نظر جان دی ہے جسے کیمرے نظر جان دی ہے اوٹھا تک تو انہوں اوٹھا تک بھی لوگ بیٹھے تا اندخائی دینگے ایتھے کچھ لوگ بیٹھے ہیں کچھ گاہ بھی بیٹھے ہیں اس طریقے انہوں نے سارا راستہ روکیا ہویا فیلہال انہوں نے کیا کہ تینوے تک اسی یہ راستہ روکاں گے اوستو باد بھی اے اے کہندے ابھی اس تو باد یہ سرکار نام انہیا تھا ہسی اندولانہ جڑا ہور تکھا کر دماغے جسے تک بھی بند کیتا ہے جسے تک بھی بند کیتا ہے اور تین بجے اسی پھر اپنے یہ سائٹ دے چلے جانگے اور اہدے میں چھوڑے دو ایمبولینس آئیاں سکیاں اسی یہ ساری ایمبولینس کٹتا ہے ایمبولینس آرمی دی گڈی کوئی بھی اگر سسٹم ہاؤ گا اسی انہوں بلکل جان دے آنگے اسی کسان آجی اسی کسے جتے بندی دے مارنیاں اسی کسان آجی کسان ساڑا ترمی اپنا ترمب چونہ آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کسانی سازلی ساڑ تو پیلنا ہے اسی لگاتار تو انہوں ہے ایسا دی ساری کبریں دی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے نہ لے کسان آہ نمائندے ہیں کسان جتے بندیاں وہ ساری آجی پہنچے آئے ہیں اے 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 بھی دیکھو تو اسی اے ایک بکری تصویر ہے جس طریقے نہ لے نعرے باجیہ نہ لوکیتی جا رہی ہے کسان اکتا کسان اکتا کسان اکتا کسان اکتا کسان اکتا اسی لوگ اترہ گھنڈ اترہ پردیش تو ایتھے پہنچے ہیں آج آٹھ دس دن ہو گئے ہیں سرکاراں دیکھیں دیاں کہ تو آٹھے تو کنونہ دا کوئی اثر نہیں ہے کسان کی بہتا نہیں جی بکھو جو سرکار نے تین کالی قانون ہم کسان مرودی چل رہے ہیں سلگ بگر سارے جتے بندیاں ایک ہوئی تر ہم ایک دا نہیں ہے جتنے بھی ہندوستان دے کسان نے وہ سب ایک جوٹ ایک آواز وہ تک کہیں تو انہوں سیاست لیا رہی ہے تھے نہیں جی نہیں دیکھو کسان نو اگر درد ہے پچھلے انہیں سال تو آج تک اتنا بڑا ایک اٹھنی ہویا ہے اگر کسان کو درد ہویا ہے تب ہی تو کسانیں ایتھے پہنچا ہے اگر کسان دا اٹھارہ سو اٹھ سٹھ پیدا تا ہن نو سٹھ پیدا دیکھیا ہے ت کسان کسان بچارہ اسے سڑکاتے ہیں اتنی ٹھنڈ کے دن ہے اگر ایم ایس پی نہیں ملتی ہوتی تو ہمارا دھانا تو نہیں مل رہی سب یہ کافی سمیسے اس بار تو ہمارا بہت ہی مطلب اتنی بری دردشاہ ہوئی ہے جس کا کوئی حساب نہیں دھانکی آج آج کے دن بھی چونہ کنے سرکاری ریڈ تا ہے ٹھارہ سو اٹھ سر پی ہے مگر آج جو ہے جیسے آرتیے یا اور ہیں کانٹوں پر اتنی ببستہ نہیں ہو پائی ہے سرکار کی اپنی طرف سے وہ جتنا سادن کیا ہے تو منڈیوں میں کئی جگہ تو ہزار رپے بارہ سو رپے آٹھ سو رپے ایسے دھان بکا ہے تو کسان اتنا زیادہ پریسان ہو گیا جی آج جو سمجھ چلا ہے کسان کی گیاں کی بوائی کا سمجھ چلا ہے سالہ تو جڑا توڑا چونہ این ایدہ بکتا پہا یہ ہو گا دو چار سالہ دو چار سالہ دو چار سالہ پہلا مل دی سی ہون کونی مل دی پہا ہونے سرکار دی کی کیا دیش جاری کی تینے یا کتنا جو کانون بنایاں انہاں دے وروچے تیتے لوگ پہنچے نہیں بھی جی چلو بہت انمہ توڑا ہی کوشش کر رہی ہیں تو پوائنٹس بھی لے لیے کیونکہ انہاں دے جڑے حالات ہے گیا ہے وہ پنجاب رہنہ لکنے مل دیا ہے یہ سوال بھی اپنے بچ بڑے ہے گا منڈی بوستہ جڑی پنجاب رہنہ میں چاہے جڑا بار بار سوال کھڑا کیتا جا رہے ہیں اس سے سوال دا جواب اسی لبن دی کوشش کر رہے ہیں آہ تو اے لوگ جڑے دور دور تک پھیل چکے ہیں تین بجے تک انہاں نے اے سارا رستہ جڑا جڑا جام رکھنا ہے تو اسی انہاں کسانہ نالی گلبت کن دی کوشش کر رہے ہیں کسان جڑے پہنچو ہوئے انہاں نوجوانی پہنچو ہے انہاں نے سہاری نال اگے بھی بات دے پہے ہیں تے انہاں کسان جتے پہنے دی آگو انہوں نے گلبت کن دی کوشش کر رہے ہیں اگر جہاں دی کوشش کر دے ہیں انہوں نے گلبت ہو سکے اگر آپ کے طاقت نہیں ہے سکتی بھی ہی آدمی نہیں تک پڑے ہو تو دھر ساتھی کو دے دو نارے کے ساتھ شروع کریں گے سبھی نوجوان زاتھی بچہ سوالہ ادھنا پھلا ایتے منچ سجایا ہوئے انہاں ایتے تھے تارا اینہا دا ترنا چلتا پہے ہیں نارے بجی ہو رہی ہے میں جیدہ لمبی بات نہیں کروں گا چھوٹے سے پوائنٹس بتاؤں گا جو آپ جتے بھی نوجوان ساتھی یہاں موجود ہیں جو یہاں پہ اس طرح کرے کر ہم چل رہے ہیں وی ام سنگھ وی ام سنگھ تھے بیٹھے ہوئے ہیں وی ام سنگھ ہرانہ اسی پہلا میں گلوات کر دے رہے ہیں تو کوشش کریں گے وی ام سنگھ فرق ہے گا فرق ہے گا بی ام سنگھ جی ارہا سنگھرش تو سی بڑیا ہویا ہے سنگھو وڑھ تے ٹیکری تے لوگ بیٹھے ہونا دن آلی ہے جا تُسی بکرے ہیں نہیں نہیں بکرے نہیں ہے ہر بورڈر تے الگ لگ ہے گے سنگھرش رکھو ہے گا جیڑے تین بلنے ہو دا خلاف ہے گا موڈی دے خلاف ہے گا دیکھو دستہ کوئی ہوئے تیر رکھو آنا ہے گا موڈی والا آنا ہے گا موڈی پارٹی سپیشن ہوتے ساں نو دیکھنی رہی میں تانسوال کر رہا ہوں گا کتھے موڈا دے نال باقی جتے بندیاں نال توڑی پارٹی سپیشن دکھتے ہیں میری طبیعت ماری ہے گی ہے دیکھو اے کول تا میری سی کی ستائی طریق دی دے بعد طبیعت خراب ہوندے بعد اینا نوے مونڈیانو کیا سی میں جب بیڑی تو نکتھو براری نکلے سی گے میں کہا جو کرنا کرو اور وہ آنے پارٹی آکے آکے گئے آیا گئے تو مدبوت ہو گیا لاکش وگارہ نیچے بیٹھے سی گے پہلے ای بھی اتھے آگے میری کھالنا ہو گیا ختم کوئی شاکھے گا کوئی شاکھے گا کوئی شاکھے گا اینا چاہتے ہیں اینا چاہتے ہیں کیونکہ اتھے جاتے بردیوں بہتارے ہیں پوچھے جوڑے ہوئے ہیں پروبلم میں یہ ہے گا یہ اے کسیس اے کچی بردیوں پورا ماملا تک پنجاب تک ساڈینال پنجاب آیا سی گا ستا ہے اکٹوبر نو رکاب گن جدوارے ایتا میں دو مینے پہلے دیتی سی ہر سالسی آنے ہیں چوبیس ستا ہے نومبر ہر سال آنے آ چار سال تو آنے آ سی یہاں کسی سی زیادہ پر اے بیٹھند آنی سی گا پھر انا چینج کر لیا چینج ہو گیا پورا دو پورا طبیعت خراب ہون کر کے نا لیڈرشپ حد جو بھی لیڈرشپ ہے میں نے پڑھا نہیں کون کر رہا لی پس سادھا بڑا سیدھا جو بھی کر رہا ہے گا اسی نال روانگے پر اپنی لڑائی بڑی صدی ہے گی ہے کہ گیرنٹی ایم ایس پی دی گیرنٹی دی بینا نہیں اٹھنا ہنڈا پرسینٹ پر کے اور میں منڈی کا سسٹم ہے جڑا دیکھو آج پنجاب والے آنوں خوڑی گلت فہمی ہے گی ہے کوئی سرکار آکے کیونکہ لیبر آن دی ہے یو پی تو بھی ہارتوں جاندہ ہے گا آسام جے اینا نے یو پی تو علاقی آگے پیدی دکھی کرو گے پھر ایم ایس پی کتھ جاؤ گی تو آنوں بھی گیرنٹی چاہی دی ہے بلکل گیرنٹی ہون لکھا کانون ہونا چاہی دی گا جڑی توڑی کال سی گی پہلا سب تو پہلا کال سی کتی سی گی دلی دی ہے چاہی دلی دی ہے چاہی دلی دی ہے اس وقت کال تو بجڑا توسی ایک میسیج پہننے ہو کوویڈ کر کے بھی ہے اس طریقے نہ نہ ہو توڑے میسیج نو کس طریقے نہ لیا گیا وہ میسیج اینا لی سی گا میرے سنگٹھن لی سی گا کسی نے شرارت کر کے لکھ دیتا دیشتے کسانہ نو وی ایم سنگ دی سندیش شرارت کی تی سی میرا میسیج سی گا میرے ساتھیانوں میرے سنگٹھن جو ساتھیانوں یہ فرق سی گا یہ کوئی شرارت کرنا چاہیے ساڑے میں چاہیے کی کس سکنے آفیر سی تو ان لادہ کی تاڑی جتھے بن دیا تھے چھوٹ پاندھی کوشش کیتی جا رہی ہے نہیں پاپا نہیں ہو پائے گا بڑا مضبوط ہیں گا سارے سندولنہ دا انجام تو ان لادہ بھی ہوں سے یہ تا جیڑی جیڑی لیڈر ہے گے انہ نے پوچھو نا کیونکہ میں جو ہندہ ہوتے الگ طریقے نہ چل دا ہن باقی لوگ الگ طریقے چلنگے سب بھی سوچ لگ لگ گئی ہے جیڑا میں کیا تھے سنیا میری سوچ لگ گئی ہے میری سوچ لگ گئی ہے آدھی نہیں گئی انہوں نے سوچ کی ہے گے میں نہیں پتا تو سی کی سوچ ہے سندولنہ دے اس یانے لوگ نے اپنے آپ کرنگے ٹھیک کرنگے کوئی دکھت نہیں ہے تو سی کی سوچ ہے یہ سندولنہ تو اگر کی نکلو گا کیونکہ یہ سندولنہ دے بھی کیا جا رہے ہیں سیاست بھی بڑا جاوے گی کسانی مدیاں تے بارے چرچہ بھی بڑا جائے گی جیڑے لیکھک ہے کلاک آ رہے ہیں ہر اکنو ایک بکھرا منچ ملوں گا یہ سندولنہ توبال تو انہوں کی لگ دکی میں دیکھو اندولن جیڑا جو بھی ہونتا ہے گا بینا لکشتے نہیں ہونتا ہے لکش ہے گا سارا دیش کٹھا ہے گا موڈی نے سمجھنا ہے دیکھنا ہے گا بورے دیشتی آواز ہے کہ گل من لاؤ نہیں من لاؤگے اگرہ اور پاری پائے گا بہت بہت ایک سان آگو اور میسٹر ٹکیہ تو بھی ٹکیہ سب یہ اندولن کا انجام کیا دیکھ رہے ہو دیکھو دلی کو چاروں طرف تے کسانی گھیر لیا ہے اور یہ پورے دیش کا مسئلہ ہے اس میں کامیاب بھی ملے گی ٹکیہ سب آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلے دن یہاں پہ اندولن میں نہیں پہنچے اس کے بعد آئیں جب آپ پہ پر پریشر بہت بڑھ گیا کہ کسان سارے ادھر کو نکل پڑے نہیں نہیں ہم تو پہلے دن ہمارے لوگ آگے تھے کیونکہ پنجاب کو چلنے میں دو دن کا سمجھ لگا گا ہمیں چلنے میں ایک دن کا لگا گا نہیں پنجاب سوال یہ نہیں ہے کہ کون پہلا آیا کون آ گیا مسئلے کسانوں کے ہیں اب اس ٹائم پہ پورا دیش کا کسان جڑ رہا ہے کون آ گیا کون پہلا آیا لڑائی میں کس نے بیریال توڑے کس نے نہیں توڑے کس کو راستہ کلیر بل گیا اب تو آ گیا ہے نا اور مسئلے بھی ایک ہیں سب کے اور یہ بتیس سال میں ایک جتھے بندی پورے دیش کے کسانوں کی بنی ہے اور سب کے ایشو ایک ہیں مسئلے ایک ہیں کسان ایک ہیں سرکار ایک ہیں تو ان سے لڑائی کی بات ہے اور جو بھی بات چیت کرنے جا رہے ہیں ان کا ایشو بھی سب کا ایک ہے اور پورا دیش کا کسان ان کے پچھے کھڑا ہویا ہے آپ کو لگتا ہے سرکار آپ کی بات مانے گی کیوں نہیں مانے گی ابھی تک تو سرکار نے کہا ہے کہ یہ قانون بڑے اچھے ہیں اور کل بھی آپ نے جو اکرشی منتری ان کا بیان سنا ہوگا انہیں بولا ہے نویش لانے کے لیے نیجی نیویش لانے کے لیے ہم سب یہ کر رہے ہیں یہ کسان واپسی نہیں جائے گا یہ اپنا حساب لے کر جائے گا آ گیا ہے نا یہ اس نے گھیر لیا نا دلی کو اور آئیں گے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب ہریانہ کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اترا کھنڈ اترا پدیش راجستان کے لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن جو پہلے ایک بتایا گیا تھا کہ پنجاب ہریانہ کے لوگ ہی آئیں گے یہاں سے وہاں سے لوگ نہیں آئیں گے وہ آپ کے اوپر بھی یہی پریسر بلٹ اپ ہوا کہ یہ باتیں آنے لگی ہیں سامنے کہ یو پی کے نیتا پیچھے بیٹھے ہیں وہ آنا نہیں چاہ رہے سامنے آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں کون کہا رہا اللہ جو پی کے نیتا پیچھے بٹھے ہیں کون ہے یو پی والے نیتا آپ کو یو پی کا بڑا نیتا مانتے ہیں سب لوگ تو ہم آ تو رہے ہیں اور کسان انتجار کر رہا آج بھارت بند کر رہا ہے اپنا گاؤں اپنی سڑک کا کونسیپٹ دیا ہے تو آج بھارت بند ہے نا پورا یہ کسانوں کے مسئلے ہیں وہ کسان کسی پارٹی کا بھی ہو یہاں پہ فصلے خرید ہوتی ہے تو یہ تو نہیں ہوتی ہے کونگریس کی یہ بی جے پی کی یہ یونین کی ہے یا دوسرے اس کی ہے کسانوں کو فصلوں کا سوال ہے فصلوں کی قیمتیں نہیں ملی تو سب کو نہیں ملے گی مسئلہ کسان کا ہے سب لوگوں کو آنا پڑا گا سب ایک چیز مجھے تھوڑا سا ساب بتائیے اندولان تو سبھی لوگ کبر کر رہے ہیں سب لوگ دکھا رہے ہیں آپ کی مکھے مانگ کیا ہے کھیتی قانون چلنے چاہیے صرف ایم ایس پی گرنٹی ہو جائے جہاں کھیتی قانون رد ہو ایم ایس پی گرنٹی ہو یہ تین قانون رد ہو ایک نیا قانون ہم بنا لیں گے سب لوگ مل کے بنائیں ایم ایس پی پہ قانون بنے بجلی کے بھی ایشو ہے کسان کریڈٹ کارڈ کے بھی ایسو ہے دس سال پرانے ٹیکٹر کے بھی ایسو ہے جب مسئلے اکھٹے ہو رہے ہیں تو جب ہی تو لوگ آئے ہیں بہت چھوٹا کسان ہے دس سال میں ٹیکٹر کوئی ختم ہوتا ہے یہ قانون لے گا دس سال پرانے ٹیکٹر نہیں چلگا کس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں کمپنی کو جو ٹیکٹر کمپنی ہے ان سے کسان دس سال میں ٹیکٹر خریدتا رہے یہ سارے مسئلے ہیں آپ نے دھان لے لیا پرانے کا کیا کرے کسان آپ اس کا بھی ایریجیمنٹ کرو ہمارے ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں ہمارے ویگیاں نکھ ہیں انہیں سرکار ہیں ان کی کیا پولیسی رہی ہے انہوں نے کیا کرنا ہے اس کا وہ تو سرکار بتائے گی ابھی تک پہنچ بیٹکے ہوئی ہیں آپ کتنی بیٹکوں میں شامل ہوئے ہیں میں تو تین چار بیٹکوں سامل ہویا اندر کیا بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ کانون واپسی کی بات کرو وہ کہتے ہیں کہ سنسودان کی بات کرو بس یہی دو سوال ہے باتچیت ابھی اٹکی ہوئی ہے جب آپ کو امید ہے کہ نو تری کو حال نکلائے گا ہم تو امید کے ساتھ میں بٹھے امید کے ساتھ میں کسان جاتا ہے وہاں پر بات کرنا جب یہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا تو کسان نہیں جائیں ابھی تو جائیں گے ہم بات کریں گے آپ کو نو طریق پر اگر حل نہیں ملتا تو آگے کی رنیتی سبھی جتے بندیاں ایک ساتھ دیں گی یا آپ جیسے یہاں بیٹھے ہیں اور وی ام سنگھ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کو کوئی الگ پلان ہوگا نہ نہ یہ کسی کا ویکتیگت پلان نہیں ہے نہ جو جتے بندی ہے یہاں پہ کوئی پلان کر جائے گا دلی کے چاروں طرف جو بھی دیش کے کسان بٹھا ہے وہ پورا تہہ کرے گا نہ میرے آت میں کچھ ہے نہ اس کے جو جتے بندی تہہ کرے گی پورا دیش کا کسان جو کمیٹی ہے وہ تہہ کرے گی سب ان کے ساتھ میں سرکار نے آپ سے کوشش کی الگ سے بات کرنے کے لئے ایسا آپ آئیے بیٹھیں بات کرتے ہیں جیسے اتر پردیش کے مکھے منتری نے کی ہو یا دلی سے کسی نے اپروش کیا ہوا وہ تو اسٹیٹ کے ایشو پہ بات ہوتی رہتی ہے وہاں کے مکھے منتری سے لیکن جو نیشنل ایشو ہے اس کو تو بہت بھار سرکار سے ہی کریں اس اندولن سے پہلے جب آپ دلی میں بیٹھے ہو چھبیس تائیس کا جو آپ نے آناؤنس کیا تھا اس سے پہلے آپ کی اتر پردیش کے مکھے منتری سے بات چیت ہوئی ہے بات ہوئی جو کن مدبر بات چیت ہوئی ہے جو وہاں کے اسٹیٹ کے ایشو ہیں گنے کا ایشو ہے وہاں کے دھان خرید کا ایشو ہے وہاں کے پرال کا ایشو ہے بجلی کے ایشو ہیں ان ایشو پہ بات ہوئی ہے بہت انہیں بٹ کر سر ایٹکیت مسٹر ٹکیت نہ ہی گل کیتی ہے اس تو پہلا وی ایم سنگھر نہ گلوات کیتی ہے وی ایم سنگھری پہلا بمار سی گئے تے ہونکیں دے اگر نہ لو ہونا دے حالات ٹھیک ہے گیا پر جس طریقے نہ یہ سارا اندولن چاہ رہے ہیں اسنو اسی کلی کلی چیز اسی تو تاں دکھون دی کوشش کر رہے ہیں جیسی سنگھو بڑھ تو تاں لو کوری دکھا رہے ہیں ٹیکری تو دکھا رہے ہیں تے اس طلابہ اسی اتھے بیٹھے جڑے گازی پر بارڈر تے ہیں انہیں کسانہ دے بھی گلوات کر رہے ہیں ایم بولنس ایک ہور جا رہے ہیں ایم بولنس دے لئے رستہ کھلا رکھ رہے ہیں انہیں پہلا ہی اعلان کیتا سی گا اسے اعلان نو اگے بدوندے ہوئے ساڑھے سامنے تین ایم بولنس گجر چکی ہیں جنہیں تصویران بھی سیزاں دکھا رہے ہیں ایک چنگی گال ہے کہ ایم بریجنسی فیوامہ دے لئی انہیں نے یہ رستے کھلے رکھے ہیں پولیس پروشاشنہ اپنا کام کر دیا پہ کسان جتے بندیاں اپنا کام کر دیا پہ بندو بستہ بڑے سخت کیتے ہوئے آئے تھے یہ لوگ کا جڑے دوروں دوروں پہنچے ہوئے آپ کہاں سے آئے ہیں مطرح سے آئے ہیں مطرح تو آپ کو کیا دکھت آیا یہ جو قانون بنے ہیں اس سے کیا دکھت آ رہی ہے کتان کے برود میں ہے سب ہی کانوں ایم ایس پی سرکار مولد نردار کہ یہ ایک بھی پیسہ ملتا نہیں ہے کسان کو بازرہ کا بھاو ساڑھے انیس سو نو نے تیہ کیا ہے اور بارہ سر پہ کنٹر بکراب آ رہا تو کسان کو کیا لاب ہے ان کے آپ کو جو آپ کتنی جمین ہے وہاں پہ میرے پاس تو تھوڑی سی جمین ہے یہ کہہ رہے ہیں باہر مندی ہم کسان بیش سکتا ہے تو بڑا کسان تو جس پہ پاس گاڑی کا مالہ لے جا سکتا ہے چھوٹا کسان ہے اسے کیا کنٹر بیچنا ہے دس کنٹر بیچنا ہے وہ بارکہ لے جائے گا اس کا تو باڑے میں ہو جائے گا جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ چھوٹا کسان کتنا ہے اور بڑا کسان کتنا ہے آپ کو کوئی اندازہ ہے چھوٹا کسان ہے نبی پرسنٹ نبی پرسنٹ جس پرسنٹ جو بڑا کسان ہے یہ لات سمجھنے جروری ہے کنہ پرسنٹ چھوٹا کسان ہے ہوتے تھے جڑی ایک گل داستے پہ ہے ایک جمین دی گل داستے پہ ہے میں اس کر کے انہوں سوال کر رہے ہیں جمین دی گل پتہ لگے پنجاب ہریانہ دولابا باقی حصے ہیں بچہ اتھے کہ ہوتے ہوتے حالات آپ کہاں سے آئیں آگرہ منڈل دکھ سے بھارتی کسان تو آپ ویسے کسان بھی ہیں کسان ہے جی کسان سو پرسنٹ کسان ہے تو آپ کیتنی جمین ہے وہاں پہ میری جمین تینے کڑے ہیں آپ بھی چھوٹے کسان میں آتے ہیں چھوٹے کسان میں آتے ہیں تو آپ کو کیا دکت آ رہی ہے ساری دکت ہے بیج کے بھاپ کچھ ہوتے ہیں اپنی فصل کے بھاپ سرکار نے گئوں کا ہی ریٹ دیکھ لو 1975 رکھا ہے آج کوئی پندرہ سو چودہ سو میں نہیں کوئی خرید رہا ہے کیا کریں گے کب سے دکت آنی شروع ہوئی ہے میں پیچھے بھی بات کر رہا تھا ابھی وہ کہہ رہے ہیں دو چار سالوں سے ہوئی ہے مجھے بتائیے اصل میں دکت کب سے شروع ہوئی ہے نہیں سب سے زیادہ تو اسی برس سے دکت آ رہی ہے سب سے زیادہ تو اسی برس میں دکت آ رہی ہے دو چار سالوں سے تو دکت آئی رہی ہے سرکاری ریٹ میں تو خرید آئی نہیں جا رہا ہو بھائی ایم ایس پی ریٹ پہ اس سے نیچے مال خرید آ جا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جا ہے ایک کانون یہ بھی بنا دو بس اس کی مانگ کو لے کر کے بیٹھے ہیں سرکاری ریٹ پہ اس سے پہلے کب خریدہ جا رہا تھا اس سے پہلے سرکاری ریٹ پہ خریدہ جاتا تھا اتنا سستہ کبھی نہیں ہوگا اتنا سستہ کبھی نہیں ہوگا اب ہے آج کے حالات بہت خراب ہیں کسان پوری طرح برباد کر دیا کسان کے پاس کچھ نہیں بچا ہے ابھی ایک اندازہ لگاؤ دس کنٹل مات پیدا ہوا سنگاپور بیشنے کے لیے لے جائیں گے ہمیں کیا فائدہ ہوگا بھاڑے میں چلا جائے گا گھر سے اور دینا پڑے گا تو یہ کانون بلکل ہم سکت ناراجے اور یہ بلکل کسان برودی کانون ہے ان کو موڈی شرکار باپیس لیں بہت ذہنے بات جی آپ کا ہسی کوشی کر رہے ہیں جمین نہ جڑا جڑیا کسان ہے یہ تینے کڑ والے کسان ہے چھوٹے کسان ہے انہ دی بھی جمین بہت تھوڑی ہے انہ دے حالات ہے ہم انہیں پہن گے سانوں کیونکہ جی انہ دے ورود ویچے فیصلے ہون دیا تے کسان بلکل ختم ہو جائے گا اس لئے ہسی انہ دی گل سن رہے ہیں تا کر کے ہسی انہ نو وہ سوال بھی کر رہے ہیں تا جو انہ تو سمجھ آ سکے کہ اصل ویچے انہ دے حالات کی ہے گیا وہ ہسی سمجھن دی کوشش کر رہے ہیں یہ سارا جڑا انہ نے ہائیوے جام کر دیتا ہے جی اسی ادھر نو دلی نو واپس جام آگے تھا اکسر دامنو رستہ نکل دا ہے تے اوستو باد اگے موڑ کے نویڈا مییور بیہار جی تسی کدے دلی ان سی آر دا ایریا دیکھیا ہے تا اے اس وقت اے بارڈر ہے جڑا وہ بلوک کر دیتا گیا تینوہے تک دینا ٹائم ہے جڑا اے بارڈر بلوک کیتا گیا جڑا پارت باندہ سدہ اسے تہا تینوہ نے ایک آل کیتی ہے تے اے سارا ایریا نے بند کیتا ہویا تے ایتھے حالانکہ سنگو بارڈر بانگو تانی بڑے بڑے جڑے انتظام ہے گیا ہے کیونکہ تے کسانہ دی گنتی بھی ہونی زیادہ نہیں ہے گی پر ایتھے بھی لنگردہ بندوبست تا ایتھے بھی لنگردہ بندوبست کیتا گیا تے ایتھے جڑا بھی کسان جت جتھو آیا انہوں لنگر برتایا جا رہا تے سرکارہ جدو اے پوچھ دیا کہ یہ بندوبست کیمیں کیتے جاندے تھا تے سینگ کہیں دے تھا گرنانک دی بابی نانک دی ایف ڈی کیتی ہوئی ہے ویر پہ دی تے اوز دا ہی لنگردہ رہو گا سدھا تے ہمیشہ اے گل کہیں دے تھا کہ مکہ گا نہیں کدے تے ایتھو تک کی اے گل کہیں دے تھا کہ جے کسے سرکارہ نو جہاں سیاست نو نہیں سمجھوں دا تھا تے ایتھے آکے لنگردہ چکن تے ایتھے آکے لنگردہ چکن سوچا جا رہا ہے کہ اسی کتھے بیٹھے ہیں ایتھے سوچا جا رہا ہے کہ اسی ٹیڈرلی لڑ رہے ہیں ٹیڈردے ویجے کچھ جاؤ گا تا ہی لڑائی لڑی جاؤ گی نوجوان آئے ہوئے ہیں کتھوں آئے ہو تسی کنے دن ہوگے تنو آئے ہیں سا نو اج دس گیانا دین ہوگی جی میں سا نو لنگر خاندیا نو نی روکوں گا تسی آدھا لنگر چکو تو ہن لگ دیا کہ کنون وابس ہو جانگے جندے پچھت تسی آیا بلکل جی کرا کے جاں آگے چلو تسی چکو لنگر چکو میں سا نو نی روکوں گا آئے 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 لنگردہ بندبست کے اٹھی سرسطہ لوگ اٹھا گئے دلی کے میٹی و لوگ اٹھا گئے کنے دن ہو گئے تو انہوں نے داس دن ہو گئے جی ہاں جی کنی سنگت اتھیاری ہے سنگت روجانہ دا جو ڈیلی ساکجند نے داسکی جار کوئی آدمی جنڈا لنگر ساکجند سرکاران تے پوہ دیا ہے کہ لنگردہ انتظام کی میں کرتے ہو تو ہی لوگ سارے یہ گردوارہ پربندگ میٹے لوں بابیدی کرپا یہ شے میں نے لگ جن پا میں سال لگ جے یہ پکا نہ دے انتظام کیتا ہے کہ میٹی نے تھالی ٹینٹ لگا ہاں جی یہ تھے لنگردہ ملویندر سنگھ ٹھیک ہے جی ترمہا جی تسی اپنی سیوہ جاری رکھو جی سری کنی لگ جان سال لگ جی تا پکے بندو بس تینان کیتے ہویا تیکن دے لنگردہ نرانتر چالتا رہے گا ٹوٹ برتے گا آسی تانوں ہر تصویر دکھاؤن دی کوشش کر رہے ہیں تانوں اے تصویران بھی دکھا دیے کہ یہ تھے جس طریقے نالے چرکھیا بندو بس کیتے ہوئے اے 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 نا دی بھی ڈیوٹی ہے اے بھی اے تھی لنگردہ ہونگے آئے تے کوشش کر آنگے ایسی ایک اور پھر دوجھے پاسے جائیے منچتوں تے اوٹھے جا کے بھی تو انہوں سے کچھ دکھا سکیے نارے بھائی جی لگاتار ہو رہی ہے انہوں سے بھی سکت جڑے سرکھیا بندو بس کیتے ہیں ہمیں سکت ڈیوٹی ہے اسے لگاتار ڈیوٹی نہ باہ رہے ہیں ہمیں تانہ کلبت کر سکتا ہوں میں آپ سے بات چیت کر سکتا ہوں میں ہمیں کتنے دن ہوگے آپ کو یہاں پر ڈیوٹی دیتے ہوئے ہمیں تو یہاں پر تین تاریخ چرے ڈیوٹی کر رہا ہوں تو جب آپ کو جرود ہوتی ہے کھانے پینے کی جہاں آہ واش روم کی صفدہ کی جرود ہوتی ہے تو یہاں پر بندوبست ہے ہاں بندوبست ہے ایسے بندوبست ہیں کہ ان میں پانی بھی نہیں آ رہا ہے ٹوالٹ میں اور کھانے کا تو کچھ ہے ہی نہیں گھر سے لے کے آتے ہیں کھانا یہاں پہ جو لنگر لگا ہوا وہاں بھی نہیں آپ جاتے ہیں نہیں وہاں پہ نہیں کھاتے ہیں آپ نے مانگ نہیں کی اپنے افسروں سے کہ یہاں پہ آپ کو بندوبست چاہیے کیونکہ اس میں مانگ کیا کرنی ہے ان کو دہینا ہوتا تو وہ پہلے ہی کرتے ہو سب تو آپ یوپی پولس سے ہیں ہاں جو کہاں کہاں پہ آپ کی پوسٹنگ یوپی میں بس گاجی آباد میں ہی ہے چلو ٹھیک ہے میں زیادہ کچھ نہیں پوچھوں گا ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن پر سرکارانوں بھی چاہیے ہیں بندوبست کیتے جانے چاہیے ہیں جس طریقے ہیں انہیں بھی ڈیوٹی ہے جڑی تو لگا تر سخت ان دی پی ہے کہ نہیں طریق تو ہیں تین طریق داس رہے ہیں تین طریق تو ایتھے کھڑے ہیں یہ اتر پردیش پولیس سے آپ سے بات کر سکتا ہے ہاں محمد جی یہ کب سے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے آپ کی آپ پہ ہم لوگ جب سے دڑنا لگ رہا ہے تو یہاں پہ جو آپ کی فورس کھڑی ہے ان کو بھی ببستہ چاہیے ہوتی ہے بندوبست چاہیے ہوتے ہیں کھانے پینے کے اور یہ وہ ساری ببستہ آپ نے کیا ہے سب کے پاس ہوتے لے کے آتے ہیں ہم نے ابھی آپ کے جو محلہ پولیس ملازم ہے ان سے بھی بات کر رہا تھا تو ان کو تھوڑی بہت دکت ہے واش روم کی وہ سب وہ ان کو کیسے ٹیکل کریں گے میں ابھی بات کر رہا ہے تو آپ کہاں پہ تینات ہیں محمد صاحب ایسے چکھوڑا ایسے چکھوڑا ٹھیک ہے دھنے با جی محمد جی ہسی کوشش کر رہا ہے کہ انہوں نے افسرہ تک بھی گلپ چاہیے جب میں ہونے اس میلہ پولیس ملازم نے گلپت کی تھی ہے تو اس تو بات مانہوں نے افسرہ تک بھی گلپ چاہتی ہے ہسی اس تو پہلا بھی کوشش کی تھی سی کہ انہوں دی بھائی افسرہ تک پہنچے تو اس تو بات مسئلہ حال کی تجابی ایہی کسان مانگ کر رہے ہیں کہ جڑے دیشنو چلوانا لے بڑے آگوانا تک کہ انہوں دی گلپ پہنچے موسیقی 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 سیلنگ ایکٹ سمجھا سکتے ہیں کیونکہ جے تنسارہ کسان سندھاتے ہیں سیلنگ ایکٹ دا اے مطلب ہے کہ باؤنڈ کر دیو کسان کہ ساڑھے بارہ ایکٹ تو زیادہ نہیں کھریش سکتا بعد پردہ دیویج کوئی سیلنگ نہیں ہے پنجاب کوئی سیلنگ نہیں ہے اوٹھے کسان جنی مرجی جمین رکھ سکتا ہے لیکن یوپی دیویج جڑا ہے انہوں نے قانون منا دیتا سی ساڑھے بارہ اکٹی تو زیادہ سیلنگ لگے گی تو اڈی جمین سرکار جڑی ہے نکسان کیوں دا سیلنگ دا سیلنگ دا نکسان ہے کہ جڑے ادھکاری ہے افسر سائی جڑی ہے ہے وہ جڑا سوشن کر دی ہے گلت دیمانڈ کر دی کے تو اڈی جمین ہے تو اڈی نا آتے تو اڈی سیلنگ چکار دیں گے اور جڑا تو اڈی جمین جڑی ہے ایسی ہے ٹکڑی آج کر کے پلاٹنگ کر کے اوہیی اسی مانتے ہیں اینا کھیتی کرنے دی نا آڈی سیلنگ دی کو کنیکشن ہے گا جا نہیں ہے گا نہیں ہے وہ ساڑی آلاغ لڑائیوں ہی پہلے تو لڑ رہے ہیں ساڑی یونینز پہلے لڑائیوں لڑ رہے ہیں آج کٹی لڑائی لڑ رہے ہیں آج ساڑی جڑے تینے کنون جڑے گورمنٹ نے بنائی نے کالے کنون جڑا پورا دیش دا کسان لڑ رہے ہیں کی دکت آرہی تو دکت آرہی سامنے یہاں ہر بندین میں دکت ہے تاہیت پٹریٹس کا نمازتی آیا تو سی خود کھیتی کرتے ہوں کلی جمینہ توڑی پندرہ کلی جمینہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہندیوں بولنے گا آپ آپ کترے جن سے یہاں پہ آئیں آپ خود کھیتی کرتے ہیں میں کسان پتر ہوں میں ان کے سپورٹ میں اور یہ مددہ صرف کسانوں کا نہیں ہے سوا سو کروڑ دیشواسیوں کا ہے آج اس طریقے سے یہ سرکار من مانی جو چاہتی ہے وہ ہمارے پر ثوبتی چلی آ رہی ہے اور ہم آپ اس کو سہتیار لیکن اب وقت آ چکا ہے 6 سال میں جندہ نے اتنا زیادہ جی ایش ٹی نوڑ بندی جو چاہا اس سرکار نے ہمارے پر ثوب دیا ہمارے ہیت کی کبھی بات نہیں کی 2014 میں یہی پردان منتری نے کہا تھا کہ کشان کی آئے دو گنی ہو جائے گی انہوں نے اس کسان کا نام نہیں بتایا تھا میرے خیال سے اس کسان کا نام تھا اڈانی کسان جس کی دو گنی نہیں کئی گنی زیادہ کر دی اور گرہ منتری جی اپنے بیٹے کی ساس تو گنی زیادہ کر لی ان کی بات نہیں بتایا گئی تھی وہ کہے تو ان کے بارے میں تھی نام نہیں بتایا تھے تو نام جائشہ ہے اور اڈانی ہے جن کے بارے میں جن کی اچھے دل آنے کی بات کر رہے تھے وہ یہی لوگ ہیں ہمارے آپ کے لئے کیے ہوتے تو ہاں جس ٹھنڈ میں جس ٹھنڈ میں لوگ اپنے گھر کے اندر کمرہ بند کر کے بیٹھتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھی بزرگ گارجین روٹ پر بیٹھ کے سونے کے لئے مجبور اگر آج کسی نے کیا تو اس دیش کی سرکار نے کیا ہے چار سے پانچ بار بات کرنے کے بعد بھی آخر ہم نے تو ان سے کچھ الگ سے مانگ نہیں ہے پہلے دن سے ہماری یہی مانگ گئی جو تین بلہ ہیں اس کو واپس لے لیں پھر سات گھنٹے آٹھ گھنٹے نو گھنٹے کی میٹنگ کرنے کے بعد نتیجہ کیوں نے نکل رہا اس کیا مطلب ان کے کتھنی اور کرنی میں بہت فرق ہے ان کو ہیدر آباد جا کے چناؤ پرچار کرنے کا تو ٹائم ہے لیکن یہاں بیٹھے ہوئے دیش کے کسان ان سے ملنے کا ان سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے ان کو یہ خالستانی کہہ دیتے ہیں ان کو یہ آتنگ وادی کہہ دیتے ہیں اگر اند آتا آتنگ وادی ہے تو بہت بڑی شرم کی بات ہے ایسے پردھان منتری کو ایسے گرہ منتری کو ایک منٹ بھی کرسی پر نئی رہنا چاہیے نیتکتہ کادار پاند استیفادے دینا چاہیے آج ہماری کسان ساتھی کو پر لاتھی چل رہی ہے گولی چل رہی ہے وارڈر کینن چلائے جا رہے ہیں ان کے اوپر پانی کے بہنچار کیا جا رہا ہے کیوں ہم نے اپنے آسو گرس کی گولی چل رہے ہیں کی نہیں چل رہے ہیں آپ نے دیکھا کی نہیں دیکھا کس طریقے سے مارے گئے ہیں وارڈروں پر یہ نہیں دیکھا آپ نے سر ہمیں آپ گولی والی بات مت کیجئے گولے چلیں گے نہیں آپ بتائیے آسو گرس کیوں گولے چلیں گے نہیں چلیں پولیس کی طرف سے بات میں بتا رہا ہوں پولیس کی طرف سے چلیں گے نہیں میں جانے کتنے دکھا دوں میں جلی سے ہی آیا ہوں زید خان ہوگا مرے نام تو آپ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں جی بالکل میں کسان پتر ہوں میں ایک تاریک سن کے ساتھ ہو لگاتا آپ کتنا پڑے ہیں آپ میں گرائی شویشن کیا ہوا ہوں بہت دنے باد سارے جڑے نوجوان وہ بھی ہمایت میں چترے ہوئے ہیں جوش نوجوان دے بچے اس جوش دے بچالے سرکاراں تے گسہ تے اس گسے دے بچے سرکاراں سوال کر دے پہ ہے سارے بیٹھ گئے تھے کسان محلامہ بھی کوشائیہ ہوئی ہیں انہاں بھی گلبات کرنے کوشی کر رہے ہیں میں آپ سے بات کر سکتا ہوں آپ کا کیا نام ہے میرا نام کیت کی سنگے میں بھارتی کسان وینین کی پردیس سدیت ملہ پرکورٹ پرطاب گھر جلے سے آئی ہوں پرطاب گھر سے آپ آئے ہیں تو کیا ڈیمانڈ کیا ہے آپ لوگ ڈیمانڈ تو آپ ستہائیس تاریخ سے سنی رہے ہو جو کسان بل پاری تھے اس کو واپس لیا جائے اور کرسی سمرتن مولکو جو ہے کیا نام سے گارانٹی کانون بنایا جائے سرکار تو کہہ رہی ہے کانون آپ کے لئے اچھے ہیں ہم نے تو کوشش کی ہے کوئی نویش آئے کسان خوشحال ہو سرکار تو یہ باتیں کہہ رہی ہے میں یہ کہہ رہی ہوں اگر سرکار کہہ رہی ہے کانون اچھا ہے کسان ہیت میں تو پھر سرکار سیدھا لائپ پر ساران کر دینا بھارت پورا بھارت دیکھے ایک طرف کسان بیٹھ جائے ایک طرف سرکار بیٹھ جائے کسان اپنی بات رکھے سرکار اپنی بات رکھ دے پورا دیز سرکار دیکھ لے کیا سچائی ہے کیوں نہیں سچائی کے لئے سام لائپ پر ساران کرتا میں تو اس پہ ہوں وہ لائپ پر ساران کروائے کسانوں کی وہ بٹھا لے ٹولی اور اپنی سرکار کی بھی بٹھا لے سامنے سامنے ہم نے سامنے بات ہو جائے لائپ پر ساران ہو جائے اگر وہ سچ ہے Chancellor آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سامنے بات ہو میں تو چاہتی ہوں کہ اگر سرکار واسطوں میں کسان ہیت میں ہے تو لائی پرساران کروائے پورا دیس دیکھے کہ سرکار کسان ہیت میں کام کر رہی ہے اور کسان بھی یہ بتائے کہ ہمارے ساتھ کیا نقصان کیا فائدہ ہے بہتہ آپ بتائیے مجھے اپنے ابھی بول سکتے ہیں ہم نے پوچھا نہیں ہم نے کسانوں کا بھلا کرنے کے لئے کنون بنا رہا ہم نے بنایا لیکن ایک بار بھی انہیں پوچھا کسان سے یہ آپ کا کیا دکھ درد ہے آپ کو کیا چاہیے ہم سے دھکے سے ہمارے پر تھوپ رہے ہیں کالے کنون کس سے پوچھا نونے کون سے کسان سے پوچھا اپنے بلاسپورتوں رامپورتوں یوپی توائے جی لیکن ان کا کم سے کسان سے چرچہ کرتے ہیں یہ آپ کو چاہیے کی نہیں چاہیے اور آپ بھی کسان کر رہے ہیں ہم سے چرچہ کر کے بناو تو اس پر واپسے لے دو نیا کنون بنا دو ایم ایس پی دکھت گرنٹی دے دو ہم چلے جائے گے اب یہ کہتے ہیں میں نے کھول دیا کہیں بھی لے جاؤ لوکل میں تو تم پورا ریٹ دے نہیں رہے اگر وہ تین سو یا پانچ سو کنون اس سٹیٹ پہ لے جاتا وہاں کیا ملے گا اسے ہزار بارہ سو یوپی میں دھان بکا ہے اور بارہ سو روپے لاغت بھی نہیں پوری ہو رہی تو کہاں سے اپنے بچے پالے گا ایک گولگ پہ بیچتا ہے دس روپے تین کھلاتا ہے اسے کو چوتھا کھلاو نہیں دیتا ہو وہ کسان کو حق نہیں ہے اپنے پیسے بھورے مانگ سکے کسان کے لوٹ ہو رہی اس کے فصل پک جاتی ہے پھر کہتے ہیں اس پہ ایک کلو وہ ایک کلو بوری دے دو پہلے ہوتی لئے ایک کلو کنٹرل ہوتا تھا ایک کلو بوری ہو گئی وہ بوری کر دی انہوں نے چالیس کلو ہو گی چالیس کلو ہو گی چالیس کلو ہو گی بوری پہ بھی ایک کلو کٹ رہے ہیں کسان کو لوٹ رہے ہیں لوگ ساری نیتیاں ان کی کسان کے حلاف ہیں بہت انواجی توڑا ایک کسان جمینی حالات دست رہے ہیں اسی ایسے کر کے انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ جمین تے پتہ لگنا چیز ہے جمین تے کی حالات ہے کسان دے جدو ایک میلنا جڑی گل ہو رہی سی وہ ستھ ستھے کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار صحیح ہے تو ہم سامنے گلو بات ہو جاوے کساننا گلو بات ہو جاوے تے سامنے سرکاراں بیٹ جان تے گلو بات ہو بے تصویرات انو پچھے بھی میں دکھا دم سارا بندو بہت ساڑا چاک چوبت کیتا ہویا مک سڑک ہے دلی انسی آر نو جوڑن والی دلی میرٹ ایکسپریس بے ہے تے یہ سارا روکیا ہویا ہے فیلحال یہ تے کوئی آواجائی نہیں ہے صرف ایمرجنسی سوامہ جڑییاں انہا لی رستہ دیں گے اس تو علاوہ کسانو رستہ نہیں دیں گے انہا نے پہلے تو یہ اعلان کیتا ہویا تے یہ ترنا لگا تر جا رہی ہے تے اسی تا انہا ہر تصویر دکھون دی کوشش کر رہے ہیں گازی پر بارڈر تے اسی کھڑے ہیں گازی پر بارڈر تے جمعبڑا دین پر دین وادہ جا رہے ہیں اس تو پہلے جدو اچھو دین تصویرہ سی دیکھ دے سی تے وہ دوں انہا اتھے حجوم نہیں پہنچا ہے پر ہونا جڑا یہ جمعبڑا لگا تر ایک کسان جتے بندیاں نہیں مانگی کوئی ہے جڑے مارجنل فارمر رہا ہے جڑے چھوٹے کسان ہیں اسی انہوں نے ابھی غلبت کیتی ہے اوکین دے بھی ہوتی کرسی یہ تو نہیں جا مانگے اسی تا مک جا مانگے سرکار نے ایک خیتی کرنے واپس نہ لئے تا جو تو کس اور اپ ڈیٹ ہوئی تو اڈے کولے اسی فیرہ مانگے فیل حال لئی گازی پر وارڈر تو جس پنجابی دی پوری ٹیم نو عزازت دیو تانوا موسیقی